اسلام علیکم ٹین فلاس بیٹا ہم موضوعاتی مطالعہ شروع کر رہے ہیں تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں موضوعاتی مطالعہ میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے طہارت اور جسمانی صفائی پیر نمبر سکسٹی سیون اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈوائیڈ کیا ہے پہلے حصے میں ہم طہارت اور جسمانی صفائی کی امپورٹنس اس کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث پڑھیں گے اور وضو کا طریقہ دکھیں گے اور سیکنڈ پارٹ میں ہم گسل کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے اللہ کا نام لے کر پہلا موضوعاتی مطالعہ طہارت اور جسمانی صفائی سے آغاز کرتے ہیں پیر نمبر سکسٹی سیون اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات اور دین فطرت ہے یعنی دین اسلام میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے اور اسلام ہی دین فطرت ہے فطرت کے قریب درین دین کونسا ہے دین اسلام اللہ تعالی نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آغا کر دیا زندگی کیسے گزارنی ہے کس طرح سے اچھے کام کرنے ہیں کس طرح سے بری باتوں سے رکنا ہے اچھے کام کون سے ہیں برے کام کون سے ہیں اللہ کو کیسے رازی کرنا ہے زندگی گزارنے کے لیے ذریعہ معاشر کیسے حاصل کرنا ہے زندگی گزارنے کے لیے حلال طریقے کون سے ہیں حرام طریقے کون سے ہیں مگر زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں آغاہی نہ دی گئی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیا ہے قرآن کریم کی عملی شکل اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں پیغمبر اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے آپ کی تمام آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی قرآن کریم کی تشریح ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَئِيُّ تِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے فَقَدْ فَازَا فَوْزًا عظیمًا تو پس بے شک اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی یعنی ہم دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے کیونکہ اگر ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کیا اللہ کے حکامات چنانچہ تحارت اور پاکیزگی کے بنیادی اصول بتا کر صرف ایک قرآنی آیت اور ایک حدیث پر اکتفاق کیا جاتا ہے یعنی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا ہے اللہ کے آگے سربسجود ہونا ہے اللہ کے احکامات کی تکمیل کرنی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ضروری کیا ہے پاک صاف ہونا تہارت و پاکیزگی کا حاصل کرنا اور اس کے بارے میں ایک ارشاد ربانی ہے سورة المدسر کی آیت نمبر 4 & 5 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وسیاب کا فتحید اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں وروجزہ فاہجور اور ناپاکی سے دور رہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور اس حکم کے ذریعے تمام امت مسلمہ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں پاک صاف رہنا ہے اور ناپاکی کو اپنے سے دور رکھنا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے یعنی اگر ہم پاک صاف نہیں رہتے تو ہماری عبادت ہی قبول نہیں ہوتی تحارت کے لغوی معنی ہے پاک ہونا آج کے دور میں سفائی کا تو خیار رکھا جاتا ہے اور شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام گسل کو تحارت کے مفہوم میں لے آتی ہیں حالانکہ تحارت کا شرعی مفہوم بلکل مختلف ہے یعنی اسلام میں تحارت کیا ہے یہ ہم آگے آگے ڈیٹیل سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے عام گسل کرنا بھی ضروری ہے لیکن تحارت میں جو شرعی اصول ہیں وہ کیا ہیں وہ ہم سارا اس میں آج ڈسکس کرتے ہیں شرعی مفہوم بلکل مختلف ہے اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور شرائط کے مطابق شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو تحارت نہیں ہوگی اور تحارت کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہ ہوگی یعنی اسلام نے شریعت کے مطابق جو تحارت و پاکیزگی کے اصول بتائے ہیں اگر ہم ان کو اپنائے بغیر گسل کرتے ہیں تو ہم پاک صاف نہیں ہوتے اور جو بھی عبادت تحارت اور پاکیزگی کے بغیر کی جائے وہ قبول نہیں ہوتی تحارت و پاکیزگی کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھتے ہیں تحارت و پاکیزگی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ سورة الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں فرما رہے ہیں اے اہل بیت بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے وَيُتَحِّرَكُمْ تَطْحِرَا تمہیں پاک صاف کر دے اللہ تعالیٰ تحارت اور پاکیزگی کا اتنا زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں پاک صاف کر دیں اس لیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة الباقرہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے ہر ایک مسلمان کی کوشش ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں پسند دیدہ بنیں تو اس کی ضروری کیا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کریں استغفار پڑھیں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لازمی شرط کیا ہے کہ ہم پاک صاف رہیں اب پاک صاف رہنے کے لیے کیا ضروری ہے طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں نمبر 1 وضو اور نمبر 2 گسل آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے اور نیفٹ ایکٹر میں انشاءاللہ ہم گسل کے بارے میں پڑھیں گے نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے نماز پڑھنے سے پہلے کیا ہے وضو کرنا ہم پر فرض ہے بشرتے کے جسم اور لباس پاک صاف ہو اگر ہمارا جسم اور لباس پاک صاف ہے تو اس سے ہم نے وضو کرنا ہے اگر جسم اور لباس پاک صاف نہیں ہے تو وضو سے پہلے گسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا لازمی ہے یعنی اگر ہمارا جسم اور لباس کسی وجہ سے ناپاک ہے تو ہمیں پہلے کیا کرنا ہے اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا کیا رکھنا ہے جب ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہمارا لباس اور ہمارا جسم پاک صاف ہے تو پھر ہم نے وضو کرنا ہے وضو فرض ہے واجب ہے قرآن کریم میں وضو کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی وضو کے بغیر ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہے وضو کس طرح سے کرنا ہے اور کیوں ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں سورة المائدہ کی آیت نمبر سکس میں میرے اللہ کا فرمان ہے یا ایوہ اللزین آمنوا اے اہل ایمان اذا قمتم الالسلاتی اذا جب قمتم تم کھڑے ہو الالسلاتی نماز کے لئے فقسلو وجوہکم وعیدیہکم الالمرافقی فقسلو تو تم دھو لیا کرو وجوہکم اپنے چہرے وعیدیہکم الالمرافقی اور اپنے ہاتھ کہنیوں سمیت یا کہنیوں تک کہنیاں اس میں شامل ہیں کہنیوں سمیت ومسہو براوسیکم اور اپنے سروں کا مسا کرو وارجلکم الالقابین اور اپنے پاؤں بھی ٹکھنو سمیت دھولو پھر دیکھیں یا ایوہ اللزین آمنوا اے اہل ایمان اذا قمتم الالسلاتی جب نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ فقسلو وجوہکم تو اپنے چہرے دھولو وعیدیہکم الالمرافقی اور اپنے ہاتھ کہنیوں سمیت دھولو ومسہو براوسیکم اور اپنے سروں کا مسا کرو وارجلکم الالقابین وارجلکم الالقابین اور اپنے پاؤں بھی ٹکھنو سمیت دھولو اب دیکھتے ہیں کہ ورزو میں کون سے فرائز ہیں کون سے چیزیں مستحب ہیں اور کون سے سنتیں ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ورزو کے چار فرائز ہیں نمبر ون چہرے کو دھونا چہرہ کس طرح سے دھونا چاہیے اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر پورے چہرے کو اچھی طرح سے دھونا ہے پانی کے چھنٹے نہیں مارنے بلکہ اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں میں پانی کو لینا ہے اور لینے کے بعد پورے چہرے کو اچھی طرح سے دھونا ہے اس کے بعد ہے کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا جب ہاتھ دھونے ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ جب آپ پہلے دائیں ہاتھ دو رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کی مدد سے اپنی کوہنیوں سمیت ہاتھ کو دھویں ہاتھ یوز کرنے کا مطلب یہ ہے تاکہ جب بائیں ہاتھ آپ یوز کر رہے ہیں دائیں ہاتھ کے لیے کوئی جگہ خوشک نہ رہے اسی طرح سے جب آپ بائیں ہاتھ دھویں تو دائیں ہاتھ کی مدد سے پانی کو اچھی طرح کوہنیوں سمیت دھویں پانی کا صحیح استعمال کریں کوئی جگہ خوشک نہ رہے سر کا مسا کرنا اچھی طرح سے ہاتھ گلے کر کے سار کا اچھی طرح سے مسا کرنا چاہیے نمبر فور ہے ٹکھنوں سمیت پاؤں دونا جب پاؤں دونے ہیں تو اچھی طرح سے ٹکھنوں سمیت دونے ہیں اور بائیں ہاتھ کی مدد سے آپ نے پاؤں کو دونا ہے تاکہ یہاں بھی کوئی جگہ بھی خوشک نہ رہے پاؤں کو اچھی طرح سے دھونا ہے بائیں ہاتھ کی مدد سے آپ نے اپنے پاؤں کو ٹکھنوں سمیت دونا ہے اس کے علاوہ باقی چیزیں سنتیں اور مستحب ہیں وضو کرنے کا مسنون طریقہ سنت کے مطابق وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا یعنی وضو کرنے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھویں تین بار کلی کرنا کلی اس طرح سے کریں کہ پانی آپ کی حلق تک جائے اور تین بار آپ نے کلی کرنی ہے پھر تین بار ناک میں پانی ڈالنا اور وہ بھی اچھی طرح سے ڈالنا ہے تاکہ ناک اندر سے ساپ ہو نمبر فور ہے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کیلو سے دوسری کان کیلو تک اچھی طرح دھونا یعنی جب آپ نے وضو کرنے کے لیے چہرے کو دھونا ہے تو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں میں پانی دے کر اس طرح سے چہرے کو دھونا ہے کہ بالوں کی تھوڑی کے نیچے سے دے کر پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لوگ سے دوسرے کان کے لوگ تک اچھی طرح پانی کے ساتھ دھونا ہے پانی کے چھینٹے نہیں مارنے ہاتھوں میں پانی لے کر اچھی طرح سے چہرے کو واش کرنا ہے نمبر فائیو ہے کبھنیوں سمیت بازوں کو دھونا جب آپ نے بازوں کو دھونا ہے تو جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا ہے کہ دائیں بازوں کو دھوتے ہوئے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے تاکہ انگلیوں سے لے کر کونی تک کوئی حصہ بھی خوشک نہ رہے اسی طرح سے جب بائیں ہاتھ دھونا ہے تو دائیں ہاتھ کی مدد سے دھونا ہے تاکہ انگلیوں سے لے کر کونیوں سمیت کوئی جگہ بھی خوشک نہ رہے اسی طرح سر کا مسا کرنا ہاتھوں کو اچھی طرح سے گیلا کر کے سر کے بالوں بال یہاں سے پیشانی سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے لے کر بالوں کی گدی لاز تک لے کر جانا ہے اور اس میں جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کی گدی تک لے جا کر پھر آگے تک لے کر دوبارہ آنا ہے یہاں سے بال سٹارٹ ہو رہی ہیں نمبر سیون ہے ٹکھنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا جب آپ نے پاؤں دھونے ہیں تو اس میں بائیں ہاتھ کی مدد سے پاؤں کو اچھی طرح سے ٹکھنوں سمیت دھونا ہے ہاتھ کی مدد سے یعنی بائیں ہاتھ کی مدد سے دونوں پاؤں کو ٹکھنوں سمیت دھونا ہے نمبر ایٹ ہے وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دائیں اور پھر بائیں حصہ دھویا جائے اسلام کے مطابق وضو جب کرتے ہیں تو پہلے ہم نے رائٹ طرف کے سارے آزاد ہونے ہیں اور پھر ہم نے لیپ سائیڈ کے جیسے ہاتھ ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں پاؤں بھی پہلے دائیں پھر بائیں اسلام کے مطابق جسم کا دائیں حصہ پہلے اور بائیں حصہ بعد میں پر نمبر نائن ہے جسم کے آزاد کو تین بار دھونا کلی بھی تین بار کرتے ہیں ناک میں پانی بھی تین بار ڈالتے ہیں اسی طرح سے ہم نے جب مو دھونا ہے وہ بھی تین دفعہ بازو بھی تین دفعہ یعنی تمام وضو کے جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ تمام تین دفعہ کرنے ہیں جسم کے آزاد کو تین بار دھونا ضروری ہے یہ تھا آج ہم نے پڑھا تہارت و پاکیزگی میں وضو کل انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے گسل پہ نمبر 68 پہ گسل کیا ہے گسل کی اسلام میں کیا اہمیت ہے کب کب گسل کرنا لازم ہے کہاں سنت ہے اور گسل کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ کل ہم قرآن و سنت کی روشنی میں گسل کا طریقہ دیکھیں گے اللہ حافظ